کیا آپ جانتے کہ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے یا چیزیں درگزر نہیں کرتے تو یہ بھی آپ کے بے سکونی کے ایک وجہ ہوتی ہے اور یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا یا پھر شاید آپ نے کبھی کسی سے پوچھا بھی نہیں ہوگا ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہم ان کے لئے اپنے دلوں میں نفرت اور بدگمانی رکھتے ہیں اس لئے پھر ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے ہم انہیں خوش دیکھ کر اللہ سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا یا کیوں اللہ نے انہیں خوشید دی ہے جبکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور پتہ ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے مسلحتوں پر سوال کرنے لگتا ہے نا تو وہ اللہ کو کھو دیتا ہے اس لئے ہم نے سوال کبھی نہیں اٹھانا اور نہ ہی ہم نے کسی کے لئے دل میں نفرت پالنی ہے ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے نا کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو کیا تم نہیں چاہوگے کہ خدا تمہیں بھی پسند کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے پھر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے کم درجے والا عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا درگزر کرنا اور سبر کرنا یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گی آپ آج کسی کو ماف کریں گے تو اللہ تو پھر بڑا عظیم ہے بڑی شان والا ہے وہ آپ کو ماف کر دے گا تو دوسروں کی خطاؤں کو ماف کرنا سکھیں آپ آزاد ہو جائیں گے اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہے خاص کر تب جب آپ سوچ رہے ہوں کہ اب اسے روک دینا چاہیے موسیقی موسیقی